بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ قبر کرے گی آپ کے لیے تمام قسم کے خرچے تمام قسم کے معاملات جو آپ کے سوالات تھے ایک بات دماغ میں آپ ضرور رکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے آپ کے اس چینل کے اوپر یہ جو آپ کا چینل ہے آپ کی معلومات کے لیے ہے تو ویڈیو کا لمبی ہو جائے تو وہ معلومات آپ کے لیے ہوتی ہے ہم کسی بھی ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے اپنی انفرمیشن کو نہیں کاٹ سکتے ہیں کیونکہ بہت سار لوگوں کو بہت سارے پوائنٹ ملنے چاہیے کیونکہ اس کے بعد بھی سوالات رہ جاتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں ان سوالوں کو بھی ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو پارٹ ٹو پر بھی کام ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ویڈیو آئی ہے وہی آپ کے مطلب کی تھی آپ فالو اپ میں رہیں ہمارے ساتھ رہیں اگلی ویڈیو آپ کے کام کی ہو سکتی ہے اس طریقے سے ہی کام چلتا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس سوال کے جواب میں ہے جہاں پر ایک سوال کیا تھا ایک نہ سوال نہیں کیا تھا کافی سوال آتا ہی تھے میرے پاس کہ آپ نے خرچے کا نہیں بتایا ایسا ہو سکتا کہ بعض وقت ہم خرچے کی بات نہ کر رہے ہوں ایسا موضوع ہو سکتا ہے ایسا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمارا فوکس کہیں اور جا رہا ہو ہم کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم مطلب ایک کمپلیٹ صرف خرچے کی بات کر لیں گے تمام صوبوں کی بات کر لیں گے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہ رہ جائے جیسے جیسے کمنٹ آیا تھا ایک جس میں کہا تھا کہ آپ خرچہ آپ نے نہیں بتایا تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب سورج رات کو نکلے گا تب یہ خرچے بتائیں گے یہ خرچے نہیں بتایا کرتے مطلب یوٹیوب پہ جو آتے ہیں وہ خرچے نہیں بتاتے تو آج جو ہے سورج کو ہم نکالیں گے رات کو اور آپ کو پوری معلومات جو ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو مل جائے گی ہم بات کریں گے ورک ویزا کے حوالے سے ورک ویزا کے حوالے سے آنے والے اخراجات کے حوالے سے لیکن لیگل ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لیگل کام کرنا ہے اور جو لوگ لیگل کام کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے ان کا خرچہ کیا ہوتا ہے کون سا صوبہ کیسے اس کو اٹیم کرتا ہے آپ کیسے اٹیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پی آر تک کتنا خرچہ آتا ہے کیونکہ یہ بھی تمام کام بہرحال دس وے اور دی ادر وے پی آر کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی کلکولیشن کرنے کا موقع ملے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ لیگل پروسیس کی بات ہو رہی ہے اور ہمارا آفیس جو ہے وہ لیگل کے علاوہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتا تو جن لوگوں کو اگر ریپلائی نہیں آتا تو وہ سمجھ جائیں کہ دو باتیں ہوئی ہیں یا تو لوڈ کی وجہ سے نکل گیا میسج یا پھر وہ بات ہی ایسی کر رہے ہوں گے کہ کوئی سیٹنگ ہے کوئی بندہ ہے کوئی جانبچان ہے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو بتا دو سین لگاؤ میرا ایسا ایسا کچھ بولنے گا تو پھر جواب نہیں آتا اس کا اب ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا ورک ویزے کی لیگل فیس کی اور اس کے اندر جو میرے پاس یہ تین پوائنٹ لکھے ہوئے آپ کو میں انفرم کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو فیس کی کاؤسٹ ہے وہ نوٹ کر لیں آپ لوگ کہیں نہ کہیں لکھ لیں اسیس کو تاکہ آپ لوگوں کو تمام سیس آپ کے پیچر میں آ جائیں ایک سو پچپن کینیڈین ڈالر ہیں اب آپ کی پوچھ سکتے ہیں کہ فرزمپل آپ پاکستان سے ہیں بنگل دیش سے ہیں انڈیا سے ہیں بھٹان سے ہیں نیپال سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک سو پچپن ڈالر جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں آپ کی کرنسی میں تو آپ xe.com کر لیں یا آپ سمپل کچھ بھی مت کریں تو آپ گوگل میں لکھیں 155 کینیڈین ڈالر اور اپنی کرنسی کا نام لکھ لیں تو آپ کوئی بشکل نہیں ہے تو میں چونکہ میں سب کو بتا رہا ہوں تو میں نے کہا ایک سو پچپن کینیڈین ڈالر اب اس میں اگر آپ نومینی پروگرام کے ذریعے جائیں گے تب بھی یہی فیس ہے اگر آپ پائلٹ پروگرام کے ذریعے جائیں گے تب بھی یہی فیس ہے اگر آپ فورن ورکر پروگرام یا سٹریم کے ذریعے جائیں گے تو بھی یہی فیس ہے لیکن جو باتیں کوئی دماغ میں رکھنی ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے یہ بات میں بات کونسی ویزے کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں نے ایک سر بتایا بھی ہے اور جن لوگیں کانسلنگ ہوتی ہے ان لوگوں بھی میں انفارم کرتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا نام یہ نہیں ہے but it's a kind of you can say a sponsor visa by company company آپ کو ویزا بھیجے گی اور company آپ کو بلائے گی اور آپ ویزا باؤنڈ پہ کام کریں گے مطلب you have to work with a company وہ اس ویزی کی ویلیو یہ ہے اس ورک ویزی کی ویلیو یہ ہے کہ آپ کو اسی کمپنی میں کام کرنا ہے minimum for two years اور اگر آپ اس کمپنی کو چھوڑتے ہیں یا آپ بس کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا کام جیسے اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے کام ہے یہ کونسا کینیڈا ہے تو وہ ان لوگوں کو کینیڈا چھوڑنا پڑتا ہے they cannot move اب وہ الگ بات ہے کہ وہ کیا حرکتیں شروع کر دیتے ہیں مگر بہرحال اگر وہ دو سال کے اندر ہی کام کرتے ہیں first month میں ہی کام کرتے ہیں home sickness کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے گھر پر رہتے ہوئے تو آپ you are a king مگر کینیڈا کے اندر جب آپ شیرنگ میں رہتے ہیں آپ کو جھڑو دھانی پڑتی ہے آپ کو اپنے کپڑ دھونے پڑتے ہیں ماں کی یاد آتی ہے اور وہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے الگ معاملات ہیں اچھا یہ جو bound visa ہے یہ میں جب آپ کو بتاؤں گا کبھی آنے والی ویڈیوز میں تو یکون کمیونٹی پائلٹ پروگرام کے اندر open work permit کہیں نہ کہیں آپ کو offer ہو جاتی ہے which means two hundred and fifty five dollars اب یہ تمام لوگ جو لوگ بھی ہیں جب خرچہ calculate کر رہے ہیں تو ایک بات دماغ میں رکھیں جب ہم اکثر ویڈیو میں کہتے ہیں بائیومیٹرک کرانا ہوگا تو بائیومیٹرک سب کو کرانا ہوگا اور بائیومیٹرک کی بھی fees apply ہو جائے گی and that is eighty five dollars اب آپ آج یہیے لمیا کے اندر لمیا کے اندر کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں لمیا میں کسے apply کروں گا لمیا میں گھر سے کسے apply کروں تو لمیا آپ apply نہ کریں گے نہ آپ کا لمیا سے کوئی لینے دینا ہے نہ ہی آپ کا لمیا آپ کو apply کرنا ہے نہ کوئی آپ کو ایسا form بھرنا ہے جو لمیا کے ذریعے ہوگا لمیا کا مطلب ہے کہ company جو آپ کو hire کر رہی ہے اس site کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو interest لینے کی ضرورت نہیں ہے company اس کو کرے گی company ہی اس کو جو ہے وہ afford کرے گی company ہی اس کی face پر کرے گی you have nothing with the لمیا آپ کو اس میں کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن آپ کا ظاہر سی بات ہے ticket سے لینے دینا ہے اگر اگر ticket آپ کو نہیں ملتا تو you have to buy a ticket آپ کو ticket لینا پڑے گا پھر اور اکثر اکثر جو دیکھا گیا ہے جو ہم professional نہیں کہہ لیں آپ یا experience سے کہہ لیں آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو mostly ticket لینا پڑتا ہے اور ticket لینا پڑتا ہے اور ticket لینا پڑے گا کباہت نہیں ہے کیوں کباہت نہیں ہے میں end of the video آپ کو cover کر دوں گا کیوں کباہت نہیں ہے یہ fees بے کرنے میں travel insurance پہ کرنی پڑے گی آپ کو اپنی insurance پہ کرنی پڑے گی وہ آپ کو fees لگ جائے گی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں medical آپ کو pay کرنا پڑے گا medical کی fees ہے تو جو legal چیزیں ہیں ان سے تو آپ کو میں بھی نہیں save کر سکتا کیونکہ آپ کا medical ہوگا آپ کو pay کرنا ہے آپ کا ticket لینا ہوگا تو آپ کو pay کرنا ہے اس میں ظاہر سے بات ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی کہیں اچھا بولیں یا برا بولیں this is what you have to do وہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن اب آپ آجائیں سوبوں کے اوپر جس سوبوں کے اندر fees لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہیں کونسا ویزا کونسا سوبہ کتنا چارج کرتا ہے اپنے پروگرامز کے حوالے سے PNP کے اندر کیونکہ جوگ ایسا جو نہیں ہوتا نی کہ آپ بگدم سے پکڑ لیتے ہیں اس کے طریقار ہیں تو سب سے پہلے میں نام دے رہا ہوں انٹاریو کا انٹاریو جو ہے وہ آپ سے چارج کرتی ہے اپنے اس پورے پروسیس کی PNP پروگرام کی پندرہ سو سے دو ہزار ڈالر اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے انٹاریو سب سے مہنگا جو کسی بھی سٹریم میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کا سٹریم کونسا ہے لیکن جو بھی ہوگا وہ پندرہ سو سے شروع ہوگا اور دو ہزار ڈالر کینڈین ختم ہوگا آگے البرٹا کی بات کرتے ہیں تو البرٹا کا فری ہے یعنی کہ آپ کو جب اپلیکشن دینی ہے البرٹا کو PNP کی تو آپ کو سمیشن بھی نہیں کرنی فیس پیسے کی ایک روپے بھی نہیں دینے آپ نے اس کو لیکن ظاہر ہے جب نومینیشن لیٹر ایشو ہوگا تو اسی ایک سرٹن فیس ہے that is this is what you have to pay تاکہ وہ پروسیس کمپلیٹ ہو نیو برنس ویک کے حوالے سب کے علم میں ہونا چاہیے PNP پروگرام کے حوالے سے 150 کینڈین ڈالر جو ہے یا کو اپلیکشن کے ٹائم پہ پے کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کی اور یہ آپ سے چارج کرتے ہیں 300 کینڈین ڈالر اپلیکشن کے ساتھ مینٹوبر کی بات کریں گے تو یہ آپ سے چارج کریں گے 500 نہیں ہاں 500 ہی بلکہ 500 ہی ہے 500 ہی چارج کریں گے اس کے علماء کوئی اضافی چارج نہیں ہے اور نیو فورڈ جو ہے وہ آپ سے چارج کرے گا 200 کینڈین ڈالر جبکہ نووہ سکوچیا جو ہے وہ فری آف کاسٹ اپلیکشن آپ کی اکسپٹ کرے گا یوکون جو ہے آپ کی فری اپلیکشن قبول کرے گا کیوبک کو آپ جانتے ہیں وہ آپ سے 812 کینڈین ڈالر تخاظہ کرے گا اس کے علاوہ سسکیچوائن جو ہے وہ آپ سے 350 ڈالر آپ سے وہ کا مانگے گا اور جب آپ کا یہ پروسس پی این پی سے یا صوبوں سے جب فارق ہوں گے تو وہاں سے فارق ہونے کے بعد آپ کو فیڈرل کی طرف آنا ہے اور فیڈرل میں آنے کے بعد آپ کو پی آر اپلائے کرنی ہے اور پی آر کی فیز جو ہے وہ 825 ڈالر ہے اس کے علاوہ 500 ڈالر میں اور ضافہ کر دیجئے یہ بن جاتے ہیں 1325 ڈالر یہ کمپلیٹ فیز کہہ لیجئے 1325 ہے جو آپ کو پی آر کے اوپر پورا خرچہ آپ کا آتا ہے آپ کے ملک میں یہ دولاگ بنتا ہے ڈیڑھ لاگ بنتا ہے ایک لاگ بنتا ہے یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ایجنٹ کے ذریعے اپلائے کرتے ہیں ان کے خرچوں کو تو کیا ہی بات ہے ان کی تو کچھ اور ہی معاملات ہوتے ہیں اصلی اور نقلی دور کر دیجئے مگر خرچوں کی باتیں بہت جو لیگل بھی جو آپ کو سپورٹ کر بھی رہیں لیگلی لیکن وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور وہ ان خرچوں سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ اس کو کہیں نے کہیں اپنے یہ سب سے کلکلیٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور میکسیمم سے پکڑ کے دیکھئے گا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس جگہ فال کر رہا ہے تو آپ سے بات کی جائے گی لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں جو ہماری کمپنی کام کرتی ہے وہ کرتی ہے لیگل فارمیٹ پر کام یعنی کہ کیا سین چال رہا ہے کیا سیڈنگ چل رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اگر لیگل کام کرنا ہے خود تو آپ کو بہت ساری محنت کی ضرورت ہے وہ جو کمنٹس آتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی آپ کی بڑی کوشش ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ رہ جاتی ہے جو ہم اس کو بڑی کوشش پوچھتے ہیں تو آپ کی بڑی کوشش ختم کیسے ہو گئی یعنی کہ بند کیسے ہو گئی جب تک آپ کی اچیومنٹ نہیں ہو گئی تب تک وہ بند کیسے ہوئی اب اس کے اندر آپ آ جائیے آپ کی کوشش آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ چینل پر رہ کر سیکھیں اس کو اٹیمپ کریں اور کرتے ہی رہیں اس میں بڑی کوشش کر کے ختم نہیں کریں اس کو بڑی کوشش خوش نہیں ہوتی ہے اس کے اندر ہماری ساری کوشش ہے جو ہیں وہ صرف کوشش ہو سکتی ہے بڑی اس میں کوئی نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تو ہماری کمپنی جو ہے وہ کینیڈا ریڈ پلس پروگرام رکھتی ہے جس کے اندر وہ آپ کو جاپ کے اندر ہیلپ کرتی ہے اور آپ کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے ریپلائے کرنا تمام چیزیں کرنا مگر لیگل کام کے اندر لیگل کوئی ڈن بیس جاپ یہ وہ آپ کر کے دو گے میں سو جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ورک اس میں آپ کا پارٹسپیشن کیا ہے یہ آپ کو آفیس بتائے گا لیکن آفیس آپ کو کینیڈا آپ کو اس پورے پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی پروگرام کے بارے میں آپ کو بار 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 ریپیٹ کر کے نہیں بتائے گا کہ سر نے تو بتایا مگر آپ بھی بتائیں بکوز دیئر نوٹ ایکسپرٹ ان کاؤنسلنگ وہ آپ کو اتنا بہتر انداز میں اتنا ڈیٹیل سے دوبارہ بولیں بھی کیوں بات یہ ہے کہ آپ کو کر ان سے اگر آپ کو خود کرنا ہے سمپل سمپل کریں آپ کو خود کرنا ہے تو آپ آج سے شروع کرنے کام آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی آپ وہاں سے جابز نکالیے اپلائے کیجئے کرتے رہیے کرتے رہیے اور کرتے رہیے آپ کو خود پرابلم ہو رہیے آپ کینیڈا پلیس میں آ جائے گیے ہم نے اپنے انتہائی لوڈ کی وجہ سے کینیڈا ریڈ پروگرام جو تھا سادہ پروگرام ہمارا وہ اور یورپ کا سیبر پروگرام وہ ہم نے روک دیا ہے بکر اس کے اوپر اتنا لوڈ آ چکا ہے اتنے اس میں لوگ انرول ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے مزید لوگوں کو نہیں لے سکتے جن لوگ کے کام ہیں وہی اگر ہم سے بھی ہو رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن کینیڈا ریڈ پلیس میں ہم کچھ لوگوں کو اور لے سکتے ہیں وہاں گونجائش موجود ہے اس کا ابھی جو کانسلنگ ہے یا سٹاف ہے وہ آویلیبل ہے تو وہ اس کو لے سکتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی لوڈ بہت زیادہ ہے تو جو لوگ اس میں انرولڈ ہیں اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا پیشنس رکھئے گا اور تھوڑا سا آفس کو ٹائم دیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کے پریشر میں آکے جو ہے وہ لوگ اپنے کام کے اندر سپیڈ لگا کر کام کو وہ اس طرح نہ کریں اس طرح میں چاہتا ہوں کیونکہ ہم تمام کاموں کو چیک کرتے ہیں تمام چیزوں کرتے ہیں تو جب آپ کی باری آتی ہے تو اس کو ایکسکلوزیولی دیکھا جاتا ہے کوپی پیسٹ ورک نہیں ہوتا ہے پھر ان کے ریپلائز ہیں تمام ڈاکومنٹیشن ہیں ان آرڈر کرنا ہے سی وی سے لے کر کے باقیت آ کے تک معاملات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں لیکن بہرحال ہزاروں لوگوں کی ہیلپ کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لئے ہم انکریش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ خود کریں اب خود کرنے سے کیا فائدہ ہوگا مین بات آپ کے فائدے کی بات وہ یہ ہے یہ خود کرنے سے آپ کے پیسے بچتے ہیں اگر آپ کسی بھی ایک آفیس کو ڈیوٹیز لگائیں گے اس کی کہ آپ میرے لیے یہ کریں آپ میرے لیے یہ کریں آپ میرے لیے کریں تو وہ اپنی سرویس چارجز آپ کو بتائیں گے بھی اور لگائیں گے بھی تو اس لئے اگر آپ کو سرویس چارجز دینے میں کباحت ہے یا افوڈیبلیٹی کا مسئلہ ہے پیسو کے ایشیوز ہوتے ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو پھر آپ جو ہے کسی بھی آفیس کو کال کر کے ایسا نہ بولیں کہ جی میں آپ سے یہ کروانا چاہ رہا ہوں یہ کروانا چاہ رہا ہوں یہ کروانا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو اس کا ایک روپے بھی دینا نہیں چاہتا ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ چینل پہ آ کر میرے ساتھ فری میں رہیں یعنی کہ میری سرویسز فری ہیں میری انفرمیشن فری ہے اور اس میں سے سیکھ کر آپ اپلائے کریں فری آف کاسٹ اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو فائدہ دے دیگی اور آپ کو اس میں سے آؤٹکم نکل آئے گا انشاءاللہ اگر محنت کی کنٹینوڈی رہی تو کنٹینوڈی شرط ہے ورنہ پھر نہیں ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حادث